آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کچھ سونا کچھ چاندی کچھ روپے ہیں اور یہ تینوں مل کر نساب کو پہنچ رہے ہیں تو کیا ان تینوں کو ملا کر زکاة نکالنا درست ہے اور تینوں میں سے تنہا کوئی نساب کو نہیں پہنچ رہا ہے یہ ایک سوال ہے کہ سونا چاندی روپے تین چیزیں ہیں تو ان تینوں میں کوئی بھی ایک چیز نساب کو نہیں پہنچ رہی ہے تو کیا ملا کے نساب کو پہنچا کے زکاة نکال سکتے کی نہیں تو دیکھیں یہاں پہ اصل سال کے عذاب دینے سے پہلے میں واضح کر دوں کہ اگر کوئی زکاة نکالنا چاہتا ہے یعنی ایسے ہی صدقہ کرنا چاہتا ہے دینا چاہتا ہے تو یہ جو سوال پوچھا جا رہا نا کہ زکاة نکالنا درست ہے کی نہیں سوال میں یہ دیکھ رہا ہے کہ ایسا جائز ہے کی نہیں دیکھیں اگر آپ جائز کی بات کریں گے تو اس میں کوئی حد نہیں ہے آپ کے پاس ایک روپیہ وہ نکال دیں آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ واجبی صدقہ نہیں ہوگا لیکن جائز ہوگا آپ کے پاس سونا ہے گرچی نساب کو نہیں پہنچا آپ کے پاس چاندی ہے گرچی نساب کو نہیں پہنچا لیکن اگر آپ زکاة دینا چاہتے ہیں اللہ کے راہے میں کچھ دینا چاہتے ہیں یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ چیز ناجائز ہے تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر سونا جب تک نساب کو نہیں پہنچا زکاة نکالی نہیں سکتے چاندی نساب کو نہیں پہنچی زکاة نکالی نہیں سکتے روپے کا ایک خاص نساب نہیں ہے اس لئے روپے میں زکاة دے نہیں سکتے یہ غلط بات ہے یہ فرض زکاة نہیں آپ پر واجب ہے لیکن بتو رہے تتوو نفلی طور پر آپ جتنا چاہتے سکتے ہیں سونے میں سے چاندی میں سے پیسے میں سے تو یہ چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی اب جو آپ کا اصل سوال ہے کہ سونا ہے چاندی ہے اور پیسہ ہے تو یہ تینوں الگ الگ ہوں تو نساب کو نہیں پہنچے تو دیکھیں سونا اور چاندی ان دونوں کو تو آپ نہیں ملا سکتے لیکن سونا اور پیسہ اور چاندی اور پیسہ ان کو آپ ملا سکتے ہیں سونا چاندی ان دونوں کو تو ایک ساتھ نہیں ملائیں گے لیکن سونا اور پیسہ ہے تو پیسے کو چونکہ سونے یا چاندی ہی سے کے ساتھ ملا جاتا ہے تو آپ کے پاس اگر سونا ہے تو اس کے مقابل میں روپیہ ہے تو سمجھے وہ ایک ہی چیز ہے تو سونے کے ساتھ روپے ملا سکتے ہیں اور ایسے ہی اگر آپ کے پاس چاندی ہے اور پیسہ ہے تو ان کو ملا کے آپ نساب کو پہنچا سکتے ہیں تو سونے کے ساتھ پیسہ ملا سکتے ہیں اور چاندی کے ساتھ بھی پیسہ ملا سکتے ہیں نساب کو پہنچا کے زکاة نکالنا ہوگا لیکن سونا اور چادی ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملا سکتے ان دونوں کو ہر ایک کے ساتھ پیسے روپے ملا سکتے ہیں کیونکہ روپے اصل میں اسی زمرے میں آتے ہیں کیونکہ روپے اصل میں اسی نقودی کے زمرے میں آتے ہیں یا تو سونے کے ساتھ اس کو ملا جاتا ہے یا چادی کے ساتھ ملا جاتا ہے